بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گاڑی کی پیٹرول ایفیشنسی جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں کافی میٹر کرتی ہے اور کوئی بھی گاڑی لیتے وقت یہ چیز لازمی دیکھی اور سوچی جاتی ہے کہ گاڑی پیٹرول ایفیشنسی کیا دے گی یعنی کہ ایک لٹر میں کترے پیٹرول دے گی مختلف گاڑیوں کی مختلف رینج ہوتی ہے مختلف کپیسٹی ہوتی ہے مختلف پیٹرول ایفیشنسی ہوتی ہے جو کہ ویری کرتی ہے انجن سائز پہ گاڑی کپیسٹی پہ گاڑی کی لوٹ کپیسٹی پہ اور سٹنگ کپیسٹی پہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ نے اپنے گاڑی کی پیٹرول ایفیش کیسے چیک کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم ایک کلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں اگر آپ نے جب گاڑی مطلب آپ پیٹرول پمپ پہ گئے اور آپ کے گاڑی کی جو میٹر ریڈنگ تھی تین ہزار تھی اگر آپ کی گاڑی تین ہزار کلومیٹر چل چکی ہے تو آپ پیٹرول پمپ پہ جا کر اپنی گاڑی فل کروائیں گے یہاں پہ کچھ بھائی لیگ بھائی ہیں جو کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ گاڑی آٹو پہ فل کرانی چاہیے لیکن میں آپ کو اس سے ڈس اگری کروں گا جب آپ پیٹرول ایفیش چیک کر رہے ہیں اس ٹیم آپ گاڑی اپنی آٹو پہ نہ کروائیں کیونکہ کچھ پمپ ہوتے ہیں ان کی جو نوزل ہے اس کا پریسر زیادہ ہوتا ہے کچھ کا کم ہوتا ہے کچھ جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ثری سٹیپ نوزل ہوتی ہے دو سٹیپ پہ رکھے کرتے ہیں کچھ ایک سٹیپ پہ تو کچھ گاڑیوں کی بیک جلدی مار جاتی ہے تو وہ وہیں بھی بند ہو جائے گی تو اس طرح آپ کی آئیوریج میں صحیح طرح نہیں آپ کو پتہ چل سکے گی تو آپ جو اپنی فیول ٹینک ہے اس کو آپ میکسیمام ہنڈرڈ پرسنٹ فل کروائیں آپ کے جو اس کا ٹیپ ہے ڈکن ہے وہاں تک پیٹرول آپ کو نظر آ رہا ہو اب اگلے سٹیپ میں کیا ہے کہ آپ نے اپنے گاڑی چلانی ہے آپ کہیں بھی ٹرپ لگا کے آئے ہیں لیٹس سپوز میں آٹک میں ہوں تو میں آٹک سے پنڈی کے آنے آنے کا ٹرپ ہے اس کو میں لگاتا ہوں اور میرے گاڑی کی تمام جو ریڈنگ ہے وہ آجاتی ہے تینزار تین سو پچاس اس میں سے پہلی ویڈنگ نکالیں گے تو ہمارے پاس کتنا بچے گا ساڑھے تین سو یعنی کہ اس ٹرپ میں ہم نے ساڑھے تین سو کلومیٹر ٹریول کیا ہے ابھی ہم کیا کریں گے ہم اپنی گاڑی کو دوبارہ ہی اس جنہاں فل کریں گے اور لیٹس سپوز ہمارا پیٹرول ڈالا ہے پچیسو روپے کا ابھی اس پچیسو روپے کو ایک سو پندر روپے پر لیٹر کے حساب سے گرم کریں تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ آتی ہے اکیسو روپے اکیس سیاریہ ترہتر یعنی کہ ٹونٹی ون پوائنٹ سیون تھری لیٹر پیٹرول ہماری گاڑی میں ڈالا ہے جس میں ساڑھے تین سو کلومیٹر چلے ہیں ابھی اس میں پر لیٹر پر کنے کلومیٹر ہیں ساڑھے تین سو کلومیٹر ہماری گاڑی چلی تھی ساڑھے تین سو ڈیوائیڈڈ کریں گے ٹونٹی ون پوائنٹ سیون تھری کو جو ٹوٹل پیٹرول ڈالا تو آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی پیٹرول ایوریج جو کہ سکسٹین پوائنٹ ون دیرو ہے یہ جو ایوریج آپ کے پاس آ رہی ہے یہ کسی گاڑی کی ایوریج نہیں ہے یہ ایک آئیڈیل لیمیٹ بنائی گئی ہے آئیڈیل طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح اپنی گاڑی کی ایوریج نکالیں گے جن بھائیوں کو سمجھ نہیں ہے یہ ان کے لئے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی گاڑی تین ہزار کلومیٹر چل چکی تھی آپ اس کے بعد کہیں بھی ٹرپ لگ آنے کے لئے گئے آپ ٹرپ لگ آ کے جب واپس آئے تو آپ کی گاڑی تین تین سو پچاس چلی تھی اس میں سے پہلے والے تین ہزار نکالیں گے تو اس ٹرپ کے جنہیں کلومیٹر سے وہ آ جائیں گے جو کہ ہمارے پاس تین سو پچاس بنیں گے آپ نے گاڑی دوبارہ فل کرائی بلکل ٹینک ڈکاں تک آپ نے فل کرائی تو آپ کی گاڑی دوبارہ فل کرانے میں جو پیٹرول آپ کی گاڑی میں ڈالا وہ تھا پچیسو روپے کا ابھی ایک لیٹر کی اگر ہم بات کریں تو ایک سو پندرہ روپے لیٹر کے حساب سے ہم نے لیٹر نکال لے ہیں تو آپ آ جائے گا 21 تشاریہ 73 لیٹر پیٹرول آ جائے گا جو ساڑھے تین سو کلومیٹر کے لئے ہماری گاڑی نے لگایا ابھی ساڑھے تین سو کلومیٹر کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے 21 تشاریہ 73 سے کیونکہ ٹوٹل 21 تشاریہ 73 میں ساڑھے تین سو کلومیٹر چلیں ہیں تو ساڑھے تین سو ڈیوائیڈر بائی 21.73 21 تشاریہ 73 کرنے پر ہمارے پاس جو ایوریج آ جائے گی وہ ہے 16.1 سفر مطلب 16 کی ایوریج ہماری گاڑی دے گی اگر ہماری گاڑی اس طرح جلتی ہے تو یہ تھا ایک نارمل اور سب سے اچھا طریقہ جس میں آپ گاڑی کے اپنی پیٹرول ایوریج نکال تکتے ہیں اس کے لئے اور بھی لوگ کافی طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن آج تک کا جو سب سے اچھا اور سب سے منفرد اور سب سے پائیدار طریقہ ہے وہ پیٹرول ایوریج نکالنے کا یہی ہے وہ باقی جو چیزیں وہ علیدہ ہیں کہ گاڑی کو ایستہ چلاو تیز چلاو گیر رام سے لگاؤ جس طرح بھی ہے جو بھی آپ کو ٹپس وغیرہ لوگ دیتے ہیں وہ بلکل ٹھیک سکر دیتے ہیں آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے گاڑی کی پیٹرول ایوریج زیادہ کر سکتے ہیں اچھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پیٹرول ایوریج نکالنی کیسے ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے چینل سبسکرائب کرے گا بیل ایکن میں کلک کرے گا کمنٹ سیکھن میں آپ اپنا کوئی طریقہ میں لازمی بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں انہوں نے کوئی بھی گاڑی رکھی ہے کیسی بھی رکھی ہے پیٹرول ایوریج وہ کیسے چیک کر دیں اگر اگر گاڑی میں ڈیجیٹل میٹر نہیں ہے جو آٹومیٹک پیٹرول ایوریج بتاتا ہے تو ان کو یہ طریقہ اچھا ہوگا اس میں آپ لانگ کے لیے علیہ دہ مطلب کلومیٹر نوٹ کر لیں شورٹ کے لیے علیہ دہ کلومیٹر نوٹ کر لیں جیسے اگر آپ ایک ٹریپ ساڑھے تین سو کلومیٹر کا لگا کے آئے ہیں تو یہ ایک ہی ٹریپ تھا لیکن اگر آپ کی گاڑی محلے میں گھر میں ہفتہ چلتی ہے یہ اس پورے ہفتے میں آپ نے چار سو کلومیٹر ڈالے ہیں تو آپ اس کی بھی پیٹرول ایوریج نکال دکتے ہیں لونگ اور شورٹ کی علیہ دہ آپ کے وقت دینے کا بہت شوریا آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا چینل سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کریے گا تینکیو